دیکھیں اس سلسلے میں ایک اور کلیڈیفیکیشن یہاں بڑا ضروری ہے جو ہمیں تلاجی میں ملتا ہے اس کی میں مثال یہ بات کو سمجھاؤں اگر آپ کسی کی برائی کا جواب ہمیشہ بھلائی سے دیں ہمیشہ اچھا بولیں اخلاق بہترین رکھیں معاملہ صاف رکھیں تو جن لوگ کے ساتھ ایسا کریں گے وہ آپ کے دوست بنیں گے یا نہیں بنیں گے یوں تاریخ ساں بتائیے دوست بنیں گے تو اب جب ہمیں ایک ہر مومن کو مسلمان کو یہ حکم ہے کہ تم برائی کا جواب برائی سنا دو بلکہ بہتر بھلائی سے دو ہر ایک کے ساتھ اچھا بولو تو یہ رویہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں یہ پوری انسانیت کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ہمارے اس رویہ سے وہ ہمارے دوست بنیں گے ہمیں پسند کریں گے تو یعنی ہمیں تو قرآن حکم دے رہا ہے کہ ہم وہ باتتیں اپنا لیں وہ کردار اپنا لیں اس طرح کے معاملے رکھیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں یا پسند کریں گے تو اسی کو ہم دوستی کہتے ہیں یہ میں پوائنٹ اس لیے کہا رہا ہوں کہ کچھ ترجمہ میں ہم یہ دیکھتا ہے کہ ولی کا یا اولیہ کا ترجمہ دوست کہا جاتا ہے یہ معاملہ دوستی کا نہیں ہے قرآن آپ سے جو برتاؤ بنا رہا ہے جو آپ کا کردار آپ کو قرآن آتا کرتا ہے وہ تو ایسا ہے کہ ناممکن ہے کہ کوئی بھی انسان جو اپنے حواس میں ہو وہ آپ کا دوست ہوئی جائے گا آپ کو پسند کرے گا